موسیقی اب ہم یاد کریں کہ انیس سو نو میں لندن سے دکشن افریقہ لوٹتے ہوئے پاٹھک اور سمپادک کے سمباد میں گاندھی جی نے ہندس سراج رجی تھی اور وہ کہتے ہیں اس کے شروعات میں کہ یہ کتاب دویش دھرم کی جگہ پریم دھرم سکھاتی ہے ہنسا کی جگہ آتمبلیدان کو اسطحفت کرتی ہے اور پشوبل کے خلاف ٹک کر لینے کے لیے آتمبل کو کھڑا کرتی ہے جب آپ سوچیں کہ اپنی اس کرتی کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ایک اور کرتی سے ملتا جلتا ہے جس کا نام ہے بھگوت گیتا جسے وہ اپنی ماں کہتے تھے ہندس سراج کے ناک نقش اگر آپ گوھر سے دیکھیں اسے پڑھیں تو وہ گیتا کی ہی سنتان رکھی دونوں کرتیوں میں سمباد کا پارم پر ایک شلپ ہے ایک میں محاسک یدھا اور یدھے کے لیے پریرد کرنے والے نربو ہی نارائن کے بیچ اور دوسری میں سوطنطرتہ کے لیے آتر ہنسا بھاؤ سے بھرے جن اور سوراج کے دھیری سے بھرے اہنسک ناک کے بھی سمباد چل رہا دونوں ہی کرتیوں میں آتن بل کے لیے اٹھتی پکار اس بھولے ہوئے یوگی کی یاد دلاتی ہے جہاں سب اپنا اپنا سوط کات کر دے کے کرگے پر اپنی چادر بلتے ہیں ہمارے یہاں پرانی کہاوت ہے کہ اتنے پاؤں پساریے جتنی آپ کی چادر کو سچ مچ اپنے تن کی چادر سے باہر پیر نہیں پسارے جا سکتے پر آدمی کا من سبحاؤ سے اپنی ویش با دی پیر پسارے بنا اس کو چین ہی نہیں پڑتا اور بھائی دیہ گاؤں سے باہر نکل پڑتا مالڈ ہونے کیلئے اسے بدھیوں کے جہاج اور اندریوں کے بندرگاہ چاہیے سب بھتائیں کھالی ہو کر کھنڈ ہر ہوئی جا رہی ہیں ان کے کھالی پن میں اگاہ من کا چاند ابھی بھی کچھ نہ کچھ کھوستا رہتا جرہا یاد کریں ہم مہتمہ گاندھی کو وہ ہند سوراج میں کہتے ہیں کہ میں اپنی قدرتی حد کے مطاوق اپنے آس پاس رہنے والوں کی سیوہ کر سکتا پرنطو میں نے اپنی مگروری میں ڈھونڈ نکالا کہ مجھے تو ساری دنیا کی سیوہ اپنے تن سے کرنا چاہیے ایسا کرنے میں انیک دھرموں اور کئی طرح کے لوگوں کا ساتھ ہوگا یہ بوجھ منوش نہیں اٹھا سکتا گاندھی کہتے ہیں اسی لیے اکولاتا ہے گھر اور گھاٹ اگر ہم دیکھیں تو آج پوری دنیا میں من مانی سے پھر گئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ انہیں کچھ مل گیا سب اپنے دکھ کا مکٹ لگا کر اپنے ہی دکھ پر جیسے راج کر رہے دکھ کو بڑا بنا کر اپنے اپنے راج کا وستار کر رہے پھر اپنے ہی دکھ کے سامراج میں اپنے آپ سے ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسروں نے ہرا دیا پتہ نہیں ہم کس پر بھیجائے پانا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں جیت سکتے میں دوسروں کو کیا جیتیں گے پھر کوئی دوسرا ہے بھی تو نہیں جس پر آکرمن کیا جا سکے چھن بھنگر ارنڈ میں لڑائی اپنے آپ سے ہے کاندھی جی کی گیتا ماتا یہ ہماری دے بھول جاتی ہے کاندھی جی کو ہمیشہ یہ لگتا رہا کہ پاس ہوتے ہوئے بھی پرکاش ہمیں دور کیوں لگتا ہے جو سر ویابی ہے وہ اچھوت کیوں ہے بھی لگاتار اس سر ویابی پرکاش کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو آپ نے لکش کیا ہوگا کہ مہتمہ گاندھی نے سب یگوں سے اپنا سمجھ چنا ستی میں کہتے ہیں کہ سبوچی جڑ چے چند پر کرتی رہتی ہے اسی لیے گاندھی نے ستیاب رہ چنا وہ سب کو ملا ہوا ہے سب اس میں رہتے ہیں اس کو کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ستیاب گرہ کی ضرورت ہے اسی لیے وہ ستی کے پریوگ پر بل دیتے ہیں ستی کی کھوج پر نہیں دیتے ہیں ستیاب گرہ کو سفی یگوں کا وہ ابھیشت پھی مانتے ہیں وہ تریتا یک کے مریادہ پرشوتم رام کو چلتے ہیں اور دعاپر میں پھر سے یاد کیے گئے جیان بھکتی یوگوں کا اپنا رسپران کرتے ہیں اور کلیوگ کی پرارتھناؤں کو چن کر اپنے سمیے کا کوئی راگ رجتے ہیں مہتما گاندھی کا ایک ہی سادھے ہے وہ آتم کے سادھے کو پرکھنا چاہتے ہیں پر انہیں اپنے سمیے میں سدھ کرنے کے لیے یدھ کا ترک پسند نہیں ہے وہ سادھے کو پانے کے لیے اہنسک سادھن چھتے ہیں وہ پرچھوی کو پاؤں سے نہیں ہردائے سے ناپنے کی کلا سکھاتے ہیں وہ ایک بار پھر یاد دلاتے ہیں کہ منوش دیوہ سور سنگرام کا موک درشک نہیں ہے اس سنگرام کا رنچیتر اسی کی دے ہے دونوں کی تپو بھومی دے ہی ہے دونوں کا یش اور اپیش دونوں کی دے پر ہی لکھ جاتا ہے